اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ سب تو آج میں شیئر کرنے جارہی ہوں آپ کے ساتھ ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو اور روزے کیسے جارہے ہیں آپ سب کے میرے تمہارا الحمدللہ بلکل اچھے جارہے ہیں بیدر بہت اچھا ہوا ہوا ہے تو میں کٹن کی ڈریس ڈیزائن ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈسکریمر یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے ہی ڈیزائننگ نہیں کی ہے کیونکہ کٹن کی ڈریسز ہیں اور اس میں منیمل ڈیزائننگ ہی اچ دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بیل کو ہٹ کر دیں تاکہ یہ آنے والی ویڈیو سے آپ نے ہی نوٹیفائیڈ رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں let's get jump into the first ڈریس ڈیزائن تو یہ ہے ہماری first ڈریس ڈریس ڈیزائننگ کی یہ شرٹ ہے سب سے پہلے میں شرٹ دکھا رہی ہوں اس کے اندر جو ایک وڑی آتی ہے یہ میں نے اس طریقے سے لگائی ہوئی ہے ایک گلے میں لگائی ہوئی ہے اور سلیس میں اس طریقے سے آگے تھوڑھ تھوڑھ سے گیپ پر لگائی ہوئی ہے اور دامن میں جو ہے فرنٹ فرنٹ میں لگائی ہوئی ہے میں نے جیسا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں دیکھا اور پیچھے سے اس طریقے سے پرنٹڈ ہے یہ سوٹ 3 پی سوٹ تھا اور یہ میں نے میشو سے بائی کیا تھا اگر آپ نے میرا میشو ہال نہیں دیکھا تو اس کا لنک کو ڈیسکرپشن باکس میں دے دوں گی یہ اس طریقے سے ہے سوٹ اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کے ڈیزائنگ ہے اور بہت ہی این ہے یہ آج کل نہ یہ کارڈی شیل جو چل رہا ہے بہت زیادہ سوال رہا ہے اور یہ دامن میں میں نے اس طریقے سے ہاں سے لگائی ہوئی ہے اور یہ آجاتا ہے اس کا دوپٹہ دوپٹہ بھی صافت کارٹن کا ہے اس کا اور اس کے اندر میں نے یہ سپل پلین ٹراؤزر بنایا ہے اس طریقے کا نہ زیادہ چوڑا نہ زیادہ پتلا تو یہ ہمارا اس طریقے سے ٹراؤزر ہو جائے گا الاسٹیک اٹھیک ٹراؤزر بنایا ہے میں نے سب میں اور یہ دوپٹے کا باورڈر ہے تو یہ ہمارا فرس سوٹ یہاں پر ہو جاتا ہے کمپلیٹ سو دس از ایکنڈ سوٹ یہ میں نے یہاں پر دامن میں اس طریقے سے ٹراؤزر کا جو پلین کپڑا ہے وہ لگایا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے لیس لگا دیئے لیس آج کل جو ہے نیٹنگ والی بہت زیادہ ان ہے اور یہ چل رہی ہے تڑکیلی بھٹکیلی جو ہے وہ واقعی نہیں چلا رہی ہے اور دیکھیں گلے میں اس طریقے سے یع aquestaیا ہے موجودinarüreafter میں نے روئیک بنایا ہے اور اس میں فائف ہاف پر wz اس طریقے سے چپکا دیا ہے ساتھ ساتھ میں یہاں پر میقا اس میں اٹھیک اس طریقے سے اگے کپڑا لگایا ہے اور اوپر لیس shaped ہے اور بیچ میں اس کے بھی میں نے ہاف پر estão اس طریقے سے چپکا diat یہ دونوں طرف سٹیز میں سیم ڈیزائن مشczenie اس طریقے سے اس کی بیک ہے بیک پلین ہے اور بس نیچے دامن میں جو ہے اسی طریقے سے یہ میں نے لگایا ہوا ہے اصل میں مجھے لانگ شوٹس پہنا بہت پسند ہے تو ٹراؤزر کے ساتھ نہ تو اس طریقے سے میں تھوڑا سا نیچے ریزائننگ کر دیتا ہوں جیسے کہ بہت اچھا ایک ایلیمنٹ ایڈ ہو جاتا ہے اور یہ آجاتا ہے اس کا دوپٹا بہت ہی پیارا سوٹ ہے اس کا میں لنک نہیں دیکھاؤں گے آپ کو یہ جو ہے میں نے سبائی کیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ نیچے ٹراؤزر میں ڈیزائن کیا ہوا ہے میں نے اسی طرح ٹراؤزر میں شوٹ کا کپڑا لگایا ہے لیس لگایا ہے اوپر سے لاسٹکیٹڈ ہے اس طریقے سے اور اس کے بیچ میں میں نے ہاف پل چپکا دیا ہے تو یہ آجاتا ہے ہمارا تھرڈ سوٹ تھرڈ سوٹ میں میں نے اس طریقے سے پچھلے والے میں تو میں نے ایک بار لگائی تھی لیس میں میں نے اوپر نیچے دو بار لگائی ہوئی ہے لیس یہ دیکھیں اس طریقے سے ہوا بہت زیادہ چل رہی تھی اور شوٹ کرنا اتنا مشکل ہو رہا تھا بہت زیادہ بہت مشکل سے میں نے سوٹس کو روکا ہوئے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کٹاو والا گلہ بنایا ہے اس کے اندر اور کٹ ورک والا اور اس کے اندر میں نے یہ ہاف پل جو ہے یہ چپکا دیا ہے اسی طریقے سے سمپل اور یہ لیس میں آنگے میں نے ایک بار جو ہے نٹنگ کی لیس لگا دی ہے اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر جو ہے نا میں نے وائٹ کلر کی لیس زیادہ یوز کی ہوئے ہیں سوٹس کی وائٹ کلر کی لیس ہے نا سوٹ اٹھ جاتا ہے تو آپ بھی نا تھوڑا اس طریقے کی لیس یوز کریں کریں جس سے کی وہ اُبھر کر آئیں اچھی لگیں اور یہ پیچھے بھی اسی طریقے سے اس کا دامنا چاہے گا یہ بیک آ جائے گی یہ ہے اس کا دپٹہ اور اس کے ٹراؤزر میں بھی میں نے اس طریقے سے یہ نٹنگ کی لیس لگا دی تھی نیچے اور یہ دیکھیں ہوا سے خود بخود گھوم رہا ہے دیزائن جو ہے میں دکھانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے دیکھیں اس طریقے کا یہ شاکنگ پنگ اس کا ٹراؤزر ہے اور اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے لیس لگا دیا تو یہ آ جاتا ہے ہمارا تھرڈ سوٹ کمپلیٹ اس کے بعد ہی ہے یہ فورٹ سوٹ فورٹ جو ہے یہ اس کے اوپر اسی طریقے سے یہ ایزٹس بنا ہوا تھا بارڈر جو ہے پورا شرٹ اسی طریقے سے ڈیزائن ہے جو بھی میں نے میشو کے ہال میں اپنا دکھایا تھا سوٹ یہ بھی میں نے میشو سے بائی کیا تھا بہت افورڈبل سوٹس ہیں آپ ضرور چیک کیجئے اور سلیوز میں بس اس کے سیمپل میں نے یہاں پر ٹراؤزر کی پٹی لگا دیتی آگے اور اس کے اوپر دیکھیں میں نے یہ الگ کلر کا جو ہے نا بھاگا یوز کیا ہے جس سے کی اس کے اندر اچھا ایفیکٹ آئے جیسے کی شرٹ میں یوز کیا ہوا ہے بلو پر وایٹ تو میں نے وایٹ کے پر بلو یوز کیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور بیک میں بھی جو ہے یہ بیک ٹلین ہے اس طریقے سے بیک میں بھی میں نے پٹی لگائی گیا یہ ہے اس کی ٹراؤزر کے کپتے ہی اور یہ نیچے آجاتا ہے یہ نیچے بھی میں نے پٹی لگا دیتی جس سے کی اچھا سا ایک اس کے اندر element adder ہے اور یہ آجاتا ہے اس کا دوپٹا اور پھر آجاتا ہے اس کا ٹراؤزر اچھا ٹراؤزر میں جو پیچ لگا ہے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طریقے سے لگا آیا تھا جس میں نے اس کو پہلے دھیڑا تھا اور پھر ہاف کر کر جو ہے دونوں میں میں نے پائچوں میں لگا دیا تھا اس کو یہ اسی کے ساتھ آیا تھا اس کا پیچ کو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا یہ سوٹ بھی بننے کے بعد تو اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی بھائی کر سکتے ہیں اس کا بھی جو ویڈیو کا لنک ہے میں ڈسکرپشن باکس میں دے دیں گے اس کے من جو ہے میں نے ایک لاب ڈیزائن ڈیزائن ڈزائن بنایا ہے سمپل جسے پکنے والی Shark券 آتی ہے اس سے آپ اپ یہ بنا سکتے ہیں اور یہ اس کے گلے میں بہت ہی پیاری امبرولٹری ہوئی ہوئی بھی ہے وی نیک بنا ہوا تھا اس کا وی نیک ہی بنایا hi میں نے اور اس کے علاوہ جو ہے اسی جو سلیوز ہیں سلیوز کے اندر جو ہے میں نے یہی کل آپ ڈیزائن ڈیزائن بنانایا ہے یہ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل مIDE نہیں کل svال اس طریقے سے میں نے یہ بنایا ہے اس کی سلیپز اور بیک یہ بلکل پلین ہے پیچھے سے سیمپل صرف میں نے آگے آگے کلاپس کا ڈیزائن دیا ہے بیک اس کی پلین ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے یہ افغانی پینٹس اچھا افغانی پینٹس جو ہے نا یہ الگ الگ طریقے سے بنتی ہے اس میں میں نے سیمپل الاسٹک ایڈر بنائی ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو نیچے پائچہ جو ہے پائچوں کو موڑ کر نیفے کی طرح اور اس کے اندر ایڈر الاسٹک ڈال دینے آپ کو تو یہ آپ کے افغانی پینٹس بن جائیں گے اور بلکل سیم باقی اس کی جو سٹیچنگ ہے ٹراؤزور کی طریقے سے ہی ہوتی ہے اگر آپ دکھائیں گے اپنے ٹیلر کو تو وہ سمجھ جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ اس کی افغانی پینٹس ہے اور ساتھ میں اس کا دوپٹہ ہے دوپٹہ اس کا یہ پرنٹیٹ ہے اس طریقے کا تو اسی کے ساتھ ہماری ڈریس ڈیزائننگز یا ویڈیو جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ڈیزائنز پسند آئے ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بنا میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں till then for my next ویڈیو با بائی take care اللہ حافظ